کتنا بدلہ آب آیا آئی بین سوین آپ کو دکھانے جا رہا ہے یادوں کے گلیارے میں قید یہی مندر ڈیڑھ سو سال قرآنی وہ تصویر ہیں جو بتائیں گی کہ کس طرح انسان نے قدرت کو موچ جڑھایا کیسے بھکتی کے نام پر آستھا کے نام پر کدارنات میں لالش کی گنگا بہادی ایسی اتیکی کی وناش ہو گیا قریب ڈیڑھ سو سال پہلے ردر پیاغ زلے کے کدارنات علاقے میں آرکیلوجس کی ایک تین گئی تھی اس نے ہی یہ تصویریں کھیچی آپ کے ٹی وی سکرین پر دکھ رہی یہ تصویر سمبھکتہ کدارنات مندر کی سب سے پرانی تصویر ہے ایسے درگم پہاڑوں کی بیچ ایسا بھو یہ مندر دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے یہ تصویر آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یعنی ڈیڑھ سدی پہلے یہ مندر بیابان میں تھا آس پاس انسانی بستی عویت قبضے کا نام و نشان تک نہیں تھا لیکن شاید کدارنات یعنی بھولے شنکر کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ صدی بیٹھتے بیٹھتے ان کی ارادرہ کے نام پر وہاں ریسترہ کھل جائیں گے ہوتل بن جائیں گے انگینت دکانیں کھڑی ہو جائیں گی وہ بھی منداخنی ندی کی راہ کے بیچو بیچ ڈیڑھ سو سال قرآن اس تصویر میں کدارنات مندر پتھر کے ایک مضبوط چبوترے پر کھڑا ہوا ساف دیکھتا ہے جبکہ حاصلے کے کچھ وقت پہلے تک مندر کے آس پاس کی تصویر پوری طرح بدل چکی تھی مندر سے سٹ کر دکانیں کھل چکی تھی ان دکانوں میں رات دین پرسات پوجہ سمگری اور خانے بینے کا سامان بے دھڑک بکتا تھا کمائی کی جا رہی تھی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ مندر صدیوں پرانا ہے اسے بنانے والے نے خاص وری سے اسے تیار کیا تاکہ یہ برف اور پانی دونوں جھیل جائے لیکن اس کے آس پاس ویپار کی چاہت میں خرید دکانوں کو آخر کون بچاتا ڈیڑھ سو سال پرانی ایک اور تصویر دیکھئے یہ تصویر ساتھ کرتی ہے کہ کدارنات مندر کے دکشنی حصے کو لگ بھگ چھو کر بہتا تھا منداخری ندی کا پانی ڈیڑھ سو سال پرانی ایک اور تصویر سے صاف ہوتا ہے کہ اس وقت مندر تک پہنچنے کا راستہ تک نہیں تھا وہاں آنے والے لوگوں کو برف کے بیچوں بیچ سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا کچھ ایسے جاتے تھے لوگ وہی پچاس سال پرانی تصویر میں دیکھتا ہے کہ مندر تک جانے کی راہ پتلی پکڈنڈی تیار ہو چکی تھی جس پر کھچروں کے ذریعے یاتری اوپر تک جاتے تھے پچاس سال پہلے کی ہی ایک اور تصویر دکھاتی ہے کہ اس وقت تک بھی مندر کے آس پاس انسان کا قبضہ نہیں ہوا تھا یہاں تک کی چالیس سال پرانی تصویر میں بھی مندر سے سٹے نرمان نظر نہیں آتے صرف مندر کے آس پاس پجاریوں اور پندوں کے رکنے کا اندظام بھرتا باقی جو درشن کے لیے آتا اسی روز واپت لوٹ جاتا یہ دیکھی بیس سال پرانی ایک تصویر جو صاف کرتی ہے کہ مندر کے ٹھیک پیشے آدھی شنکرہ چاری کے سمہدھی کا علاقہ بھی آتی کرمن سے اس وقت آزاد تھا لیکن دس سال پرانی سسیر سے صاف ہونے لگتا ہے کہ کس طرح مندرکنی ندی کے رہا بدلتے ہی وہاں دکانیں کھڑی ہونے لگ گئیں انسانی قبضہ بڑھتا گیا کچھ ویعت تو زیادہ تر آویعت وہاں لاکھوں یاتری آتے گئے سیلانیوں کا ریلا جیسے جیسے بڑھا سردھاؤں کے نئے پہاڑ اسی دھام میں کھڑے کیے جانے لگے دھرمچالائیں بن گئی ہوتل بن گئے اور پورے علاقے کا نقشہ ہی بدل گیا کدار نات میں اتنے سارے لوگ آتے ہیں لیکن زیادہ تر آستھا اور بھکتی کے چلتے نہیں بلکہ موج مستی کے لیے آتے ہیں شیو تو بیراغی ہیں اور انہیں سانسارک سکھ کے سادھنوں اور اچھاؤں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ان کے نام پر یہاں آنے والے تو اُلٹی رہاپناتے ہیں جس طرح بھولے شنکر نے میاں بھی سکھ تیاغ دیئے تھے اسی طرح یا آنے والوں کو بھی لوگ میاں سے دور رہنا چاہیے تب ہی یہاں ان کا شدھی کرن سمبھ ہے گیدارنات مندر کے بکھی پجاری کے شبدوں میں ناراضگی ہے گصہ اس بات کا کہ اکثر یاتریوں میں چار دھام کی یاترہ نپٹا کر اپنا پرلوک سدھار لینے کا بھاؤ نہیں رہتا سانسارک بھوگ ویلاس تیاغنے کا بھاؤ بھی نہیں رہتا بھکتی اور آستہ کے بجائے اکثر چار دھام کی یاترہ محض پکنک بن جاتی ہے اور اسی لئے مندر کے آس پاس دھگانوں کا کاروبار بڑھتا جاتا ہے اسی لئے پہاڑوں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے گیدارنات دھام کی یاترہ پر آنے والوں کا بڑھتا آنکڑا اس بات کی تصدیق کرتا ہے 1990 میں جہاں گیدارنات دھام کی یاترہ پر صرف 1,17,774 لوگ آئے تھے وہی اگلے دس سالوں میں یعنی دوہزار تک یہ آنکڑا بڑھ کر 2,15,270 تک پہنچ گیا اگلے دس سالوں میں یعنی دوہزار دس تک یہ آنکڑا پہنچ گیا چار لاکھ تک وہیں دوہزار تیرہ یعنی اسی سال لگ بگ چھے لاکھ تیرس یاتریوں کے آنے کا نمان تھا تو آخر تیرس یاتریوں کے اس ویس فورٹ سے اترا کھن کے کمزور پہاڑوں کو کیسے بچا جا سکتا ہے لاکھ تکے کے سوال یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا گپت کاشی کے وشونات مندر کے مکھی پجاری کے پاس اس سوال کا جواب ہے انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب تباہی سے سبق لیتے ہوئے کدارنات مندر کو عوائد قبضے اتی کرمار سے مکت کرنا ہوگا ورنہ ایسی ہی تباہی دوبارہ آئے گی کدارنات کو دوبارہ بنانے سے پہلے کئی باتوں پر ڈھان دینا ہوگا مندر کے دونوں طرف کم سے کم اسی میٹر کی جگہ کھالی چھوڑ دینی چاہیے جبکہ مندر کے سامنے کم سے کم ڈیڑھ سو میٹر تک کا کوئی نرمان کارے نہیں ہونا چاہیے ایک دور تھا جب تین کلومیٹر دور سے ہی کدارنات مندر دکھنے لگتا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں میں عوائد قبضے کے ذریعے اتنی دکانیں بنا لی گئی ہیں کہ مندر کی سیڑھیوں تک پہنچنے کے بعد ہی اس کے درشن ہوتے ہیں شہشیدھر لنگ سوامی اسی مندر میں ہے جہاں تباہی کے بعد کدارنات مندر کے شیف شنکر بھولے کو لائے گیا ہے اسی مندر میں آج کل ان کی آرادنہ ہو رہی ہے ظاہر ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تباہی کے پیچھے انسان ہے انسان کے لالش نہیں اترا کھن کو سب سے بڑی تراسدی کی گرف میں جھونک دیا ہے بیرو ریپورٹ ایدن سب سے بڑی تراسدی کی